بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی کل کا جو ویڈیو نہیں میں بنا سکا کل اس وجہ سے نہیں ویڈیو بنا سکا ساڑھے آٹھ بجے میری کلاس تھی کنزیکٹیو تھری کلاسیں تھی بلکے تو اس کے بعد پھر جمعہ تھا جمعہ وغیرہ پڑھا پھر کھانا وغیرہ کھا کے تھکا وطس ہو گیا پھر ٹائم نہیں ملا ویڈیو بنانے کا تو باقی ہے کہ اس کل کے لیے معذرت میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے نا ریگولر بیس پر ویڈیو بناوں لیکن پھر بھی ایک دو دن رہا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بندے کو کام نکل آتا ہے تو آج ہے سیچر ڈے سیچر ڈے جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کو پتا ہے سیچر ڈے کو جو ہے نا چھٹی ہوتی ہے ہمیں سیچر ڈے اور سنڈے کو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو فرائی ڈے سیچر ڈے اور سنڈے کو چھٹی ہوتا ہے یعنی کہ جمعہ ہفتہ اتوار تین تین چھٹی ہیں یونیورسٹی کے مزے ہیں ویسے بھی کبھی بندہ جلدی فری ہو جاتا ہے یونیورسٹی سے کبھی تھوڑی لیڈ فری ہوتا ہے تو یونیورسٹی کے جگہ نا اپنا ایک حساب ہوتا ہے اچھا جی تو میں نے کل جو کلاسز لی اس میں سے میری پہلی کلاس تھی نیٹورکنگ کی جو ایک مجھے انہی کے انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور تقریبا ہمیں نیٹورکنگ کے بارے میں اب سارا پڑھا جائے گا جتنا بھی جو ہے نا آگے اس میں ہمیں جو بھی سوشل میڈیا ہم یوز کرتے ہیں جو بھی جس میں فیس بک انسٹرگرام اور اس طرح کی سنیپ چیٹ اور اس طرح کی دوسری جتنے بھی چیزیں ہیں وہ جو ہم یوز کرتے ہیں تو اس بارے میں ہمیں پڑھا جاتے ہیں نیٹورکنگ کیس طرح ڈوائس چیز وغیرہ سب کچھ یہ نہیں کہہ ہوتا ہے تو اس میں سر ہمیں بات کر رہے تھے سیکیورٹی پرپس کے حوالے سے کہ اس طرح ہم فیس بک پہ اپنی ہر روز کی کوئی جو ہم کرتے ہیں اکٹیویٹی وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں پوسٹ کر دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ ہم نے اپنا جو پرسنل ڈیٹا وغیرہ ہوتا ہے وہ ہم نے دیا ہوتا ہے ہر چیز پہ فیس بک ہو انسٹرگرام ہو جو بھی ہو تو وہ ہمیں نہیں دینا چاہیے تو ساری مند کہہ رہے تھے کہ آج کل جو فاری زمبل میں اگر ایک قدم بھی رکھتا ہوں ایک قدم میں بڑھتا ہوں تو وہ بھی جو ہے نا گوگل والوں کو پتا ہوتا ہے کہ میں ابھی اتنے قدم چل کے میں ادھر گیا ہوں اتنے قدم چل کے میں ادھر گیا ہوں یعنی کہ ہر چیز کے بارے میں انہوں پتا ہوتا ہے تو جتنے ہمیں اپنے آپ کو سکیور کرنا چاہیے ہمیں کرنا چاہیے تو آپ کو بھی اور جو جو میں پڑتا جاؤں گا نیٹ ورکنگ آپ کو بھی اس بارے میں تھوڑا بتاتا جاؤں گا کہ کیا کچھ چیز ہیں کیونکہ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا سبجیکٹ ہے میں آ جایا تھا اوپر چھت پہ میں اس وقت بیٹھا ہوں آپ کو نظر آبیرہ ہوگا میں دراصل دیکھ رہا تھا موسم کس طرح کا ہوگا usually 3 days میں سوچ رہا تھا اگر ہم چاند کو چندہ مامو کہتے ہیں تو سورج کو کیا کہیں گے مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور لکھئے گا سورج کو کیا کہتے ہیں سورج بھئیہ کہتے ہیں سورج چاچو کیا کہتے ہیں موسم دیکھنے آئے تھا کیونکہ آج گھر کا کام ہے آج بھہر کا کام نہیں ہے جو ہے گھر کا کام گھر میں ہم نے کیا کرنا ہے جی صفائی کرنی ہے پہلے نمبر پہ کیونکہ سٹوڈنٹ آپ کو پتا ہے بندہ کیا چھپا ہے کسی سے ہر روز تو ہم صفائی نہیں کرنی سکتے تو ہر ویکنڈ پہ ہم نے ویکنڈ پہ ہم نے صفائی کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم نے دونے ہوتے ہیں واشنگ مشین ہم لگائیں گے ابھی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کس طرح لگائیں گے صفائی وغیرہ سب کچھ دکھائیں گے تو دیکھتے ہیں ویسے موسم آب آج آپ کو دکھاتوں کافی کلی ہے یہاں سے پتا چل جاتا دیکھیں بلکل صاف تھوڑے تھوڑے سے ہیں وادل پر کتنے سے کام چلے گا بلکہ دھوڑے کا کام چلے گا نہیں تو مچھت پہ آیا تھا تو ابھی چلتے ہیں نیچے ہاں جی تو سب سے پہلے جو ہے نا صفائی کی باری میں شوز ہیں اتنے کافی سارے شوز پڑے ہوئے تھے جی میں جوتے شوز اور کیا کیا چیزیں ہیں تو ابھی ان کی صفائی کریں گے جو پہننے کے قابل ہیں ان میں کچھ شوز ہیں جو بلکل نیو ہیں میں نے ایک ایک دو دو مرتبہ پہنے ہیں بس اور رکھ دی ہیں اور یہاں پہ اس قدر دھوڑاتی ہے وہ پھر سارے گندے ہو جاتے ہیں تو جو پہنیں گے وہ ہم رکھ لیں گے جو نہیں پہنیں گے وہ ایک سائٹ پہ کر کے پھینک دیں گے یا پھر کسی کو دے دیں گے جو مطلب کہ ٹھیک ہے وہ بھی اتنے بھی خراب نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ پہن ہی نہیں جا سکے پر ہم وہ پہن دے نہیں ہے اب یوز ہم کرتے ہی نہیں ہیں نئے لیتے ہیں وہ سائٹ پہ جاتے ہیں پھر نئے لیتے ہیں سائٹ پہ جاتے ہیں جو تھوڑے سے پرانے ہو جائیں تو ان جو اچھے ہیں ان کی صفائی کریں گے کیونکہ دوڑ پڑی ہوئی ہے گرمیوں والے تھے سردیوں والے تھے پوری گرمیوں میں ہم نے نہیں پہنے یہ دوسری کھیڑی جس کو کہتے ہیں وہ پہنتے ہیں ہم تو وہ کھیڑی بھی ابھی گندی ہو جکی ہیں کیونکہ کھیڑیاں بھی ہم نہیں پہنتے تو دوڑ اس قدر پڑتی ہے کہ وہ سارا کچھ خراب ہو گیا تو صفائی کریں گے اس کے بعد کپڑے بھی ابھی رہت امیر بھائی نے مشین لگائی ہوئی ہے فی الہم نے اس کو بند کیا اس کی آواز آتی ہے مایک میں چلیں شروع کرتے ہیں آپ کو مشین کی آواز آ رہی ہوگی جو کہ مہر بھائی نہیں لگائی ہوئی ابھی اس وقت کپڑے وغیرہ یہ دوڑ رہے ہیں تو جوتے کی صفائی کر لی ہمیں جتنے بھی جوتے تھے یہ ہمیں بھی نہیں تھا پتا اتنے زیادہ جوتے پڑے میں آج میں نے سارے جتنے بھی تھے سارے نکالے ہیں تو دیکھے اران رہ گئے ہوں میں یہ مجھے بھی نہیں تھا پتا تو ابھی باقی گھر کی صفائی رہتی ہے وہ بھی کریں گے وہ پھر وہ آپ کو دکھاتے ہیں ابھی جانا نہیں آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے آج دوپ جو کمال کی نکلی ہوئی ہے تو تین دن سے دوپنی تھی نکلی آج اس کی وہ ساری کمی پوری ہو گئی ہے تو آپ ابھی ایک چیز کرنے لگیں کام وہ اس کے ساتھ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کیا کرنے لگیں آج ایک کلی نظر آ رہی ہے اس سے اس کی صفائی ہوگی صفائی نہیں ہوگی اس کی پٹائی ہوگی پٹائی کرتے ہیں ابھی اس کی آپ کو دکھاتے ہیں دور دیکھنے اس کی کتنے نکلے گی باہر اس سے اور راب سے اس کو لگ جائی ایک دوڑ اس سے نکلتی ہے میں ہود آ اون آپ دونوں ایک سائیڈوں سے پکڑın ۔ میں ماروں اس کو ہم اس طرح کرتے ہیں کیونکہ پورا ہوتے میں صفائی تو نہیں کرنی ہوتی بس اینڈ پہ جا کے ویکنڈ پہ جا کے ہم یہ سفائی ساری کرتے ہیں اس کے ساری دودھے ہیں وہ نکلے گی ٹھہر ہو میں خود آؤں مجھے بھی دل کا رنے اس کے پٹائی کرنے کا ٹھہر ہو یا اس طرح مطا نہیں آتا کلین کو جتنا ساف کرو اتنا کام ہے تو تھوڑی سا ساف کیا اس کو اس میں سے جتنا اس کی پٹائی کرو کی زیادہ سے زیادہ دوری باہر آتی جائے گی میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں جب زلزلہ آیا تھا نا یہ ہماری دیوار گر گئی تھی ساری یہ سامنے دیوار ہوتی تھی یہ سامنے یہ ساری دیوار گر گئی نیچے تو اس کے بعد نیچے چلتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اور کا چیز دیکھیں آنے اوپر تو باقی کمرے کے ابھی کرتے ہیں سیٹنگ گیا رہا تو صاف کر لیا سارا کچھ کمرے صفائی کرتے ہیں سیٹنگ گیا رہا کرتے ہیں صفائی ہو گئی ہے موسیقی 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 ہرون کیا بیچ رہے ہو آپ اب سبزی والے بنے ہوئے ہو ہرون چپ کروں چپ کیوں کروں اچھا جی ہے وہ والا یہ کیے یہ ہے سبزی والا ہمارا کیا ہو بھائی ادھر تا آنا کیا ہو بھائی یہ سبزیاں لگی ہوئے ہیں اور یہ ہمارے سبزی والے ہیں یہ کیسی ہے یہ ہے کیا کیا کرتے ہیں یہ گاجرے ہیں یہ کسی ہے یہ کسی ہے یہ کسی ہے ہم نے ختم کر لیا تو میرا تو ختم ہو گیا روم کی صفائی وغیرہ تھی تو مہر بھائی نے ابھی مشین لگائی ہوئی ہے ان کا بھی تھوڑا رہتا ہے مشین لگائی ہوئی ہے اور کافی تھک گیا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی دیر لگا یہ بھی سکھانے ابھی دار پر دکھو ہم آئے تھے ادھر اوپر چھت پر بیٹھے ہوئے اس وقت تو وہ اپنی کلی ہوئی ہے تو نیچے تو کافی سردی ہے تو انہیں سردی لگ رہی تھی میں نے کوئی اوپر جا کے بیٹھتے ہیں ابھی اوپر آیا ہوں کام گرہ ختم کر کے آج کے لئے کافی ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ آج کے لئے کافی ہے اور تب تک کے لئے ہمیں جادے دیں لافیز تو کل ایک میں بھی بزار جانا پڑے کچھ سامانہ ہیٹر ہے ہیٹر تھا ہمارے پاس پڑا ہوا تو وہ پچھلے پچھلی سردیوں میں ہم نے لیا تھا تو اس کو وہ خراب ہو گیا تھا نکلی ساتھا پتا نہیں کیا اس کے ساتھ ہو گیا تو اس کی وائرز وغیرہ جل گئی تھی بن ہوگی تھی تو نہیں وائز وغیرہ لے کے آنی ہے میں سوچا کہ اب ہم انجینئر بن رہے ہیں ہمیں اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں خود تیار کرنی چاہیے تو وہ سامان لے کے آنگا تو پھر ہیٹر وغیرہ وہ تیار کریں گے پر کام میرے انجینئرز والے تو نیٹ وارکنگ ابھی صبح آپ کو بتایا تھا تو اس طرح میں بتاتا رہا ہوں تو میرے حیال سے ویڈیو کا آج یہیں پہ ختم کرتے ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا عمر امیر اور عمر اقبال جو اس وقت نیچے ہے میں اچھ دیکھ رہا ہے ہم سب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ